بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آتمام لوگ خیر و فیرس ہوں گے ناظرین اکرام اس وقت چونکہ سموگ کا سماں بدا ہوئے خاص طور پر لاہور میں سموگ جو ہے وہ بہت زیادہ چھا گئی ہے صبح کے وقت تو بہت زیادہ جو ہے وہ سموگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کسانوں کے لیے بہت بوری خبریں سامنے آ رہی ہیں مختلف کسانوں کے اوپر ایف آیاز اور مقدمے درج ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ جو دھان کی باقیات ہیں چاول کی فصل کی باقیات ہیں وہ جلا رہے ہیں تو چونکہ لاہور پوری دنیا میں جو ہے وہ پہلے نمبر پہ شہر آ گیا ہے جس میں سموگ سب سے زیادہ پائی جا رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ کسانوں کی وجہ سے پاکستان کی کسانوں کی وجہ سے تو کچھ نہ کچھ اثرات ضرور ہیں لیکن چونکہ لاہور جو ہے وہ ایڈین پنجاب کے قریب پڑتا ہے تو ایڈین پنجاب والے بھی جو ہے وہ اپنی منجی کی جو باقیات ہیں دان کی جو باقیات ہیں وہ جلا رہے ہیں اور اس کے ایفیکس جو ہیں وہ اس کے اثرات لاہور میں بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک لاہور میں جو ہے وہ سموگ بہت زیادہ پڑ رہی ہے مزید محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے چند دنوں میں جو ہے وہ وستی پنجاب اور جنوبی پنجاب کی طرف بھی سموگ کے اثرات ہوں گے تو کسانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی منجی کی جو باقیات ہیں دان کی جو باقیات ہیں ان کا کچھ اور بندوبست کریں ان کو جلائیں نہیں جس سے جو ہے وہ سموگ کے بہت زیادہ خدشات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ بات دیکھنی کی یہ بھی ہے جہاں پہ ایکڑوں میں ک کسانوں کے رقمے ہیں تو وہ اس دان کی باقیات کو ٹھکانے کہاں پہ لگائیں گے ویسے اس کا کوئی متبادل ہونا چاہیے جو کہ حکومت کی طرف سے بھی سامنے کسانوں کے لیے رکھنا چاہیے لیکن وہیں پہ ابھی تک جو ہے وہ کسان بچارے فاضح سی بات ہے پریشان ہے میں خود جانتا ہوں کہ کس طرح سے میں خود کسان کا بیٹا تو مجھے پتا ہے کہ کس طرح سے اتنی جو ہے وہ دان کی فصل کی باقیات جو ہوتی ہیں ان کو نکالنا اور پھر سڑکوں پہ نکال نکال کے وہ بہت ان کی اچھی جو ہے وہ ہم ان کے جال بھی چھا دیتے تھے لیکن اس کے باوجود کتنا ایک سڑکوں پہ نکال لیں گے اور کس جگہ نکال لیں گے واضح سی بات اس کو جلانا پڑتا ہے لیکن واضح سی بات اب یہ بھی حکومت کی آرڈرز ہیں تو ان کو بھی فالو کرنا پڑے گا کیونکہ ہم نے محول کو ساف بنانا ہے تاکہ محول جب ہمارا ساف ہوگا تو ہماری سیت بہتر ہوگی